دل کی اصلاح ہم کیوں کرے اس لیے کریں کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا یہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے سننیجئے اللہ کب کس کی دل کو کس طرح پھیڑ دے یہ کوئی نہیں جانتا ہے حضرت انس بن مالک رسی اللہ تعالیٰ عنہ رابیہ دیز سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینے کا کہ اے دلوں کو اُلٹ پلٹ کرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھنا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مقرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے اوپر ایمان لائے ہم نے آپ کی باتوں کی تصدیق کی فحل تخاف علینا تو کیا آپ کو ہمارے اوپر ڈر لگتا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے یا ہمیں کچھ پریشانی ہوگی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں نعم مجھے ڈر لگتا ہے اللہ اکبر میں یہ دعا اس لئے پڑھتا ہوں کہ ہاں مجھے ڈر لگتا ہے اور میں کیوں نہ پڑھوں اس لئے کہ اس لئے کہ یہ دل رحمان کے اور اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے اللہ اکبر فَإِذَا الشَّاعَ اسَاغَهُ وَإِذَا الشَّاعَ اَقَامَهُ اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو دل کو صحیح اور صالح رکھتا ہے اللہ اکبر کبھی ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ دل کی اصلاح کی کتنی سلس ضرورت ہے ہم اور آپ کو یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اس لئے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان نماز پڑھتا رہتا ہے نماز پڑھتا رہتا ہے مرنے سے پہلے بے نمازی ہو جاتا ہے اللہ اکبر دل کو اللہ نے کیسے پلٹ دیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب صبت قلبی علی دینے کا و فی روایتن علی طاعتے کا کہ اے اللہ اے دلوں کو ہر پھر کرنے والے اے دلوں کو اُلٹ پلٹ کرنے والے تو اپنے دین پر اور اپنی اطاعت اور بندگی پر ہمارے دلوں کو قائم دام رکھنا